اسلام علیکم فرنس میں انام ہے ازان اور آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹیک فرنس اس وقت میں موجود ہوں جراہ ہونڈا مین جیٹی روڈ گجرہ والا پہ اور جراہ ہونڈا پہ میں پہلے کافی ویڈیو سنا چکا ہوں لاسٹیئر یہاں پہ لانچنگ بھی ہوئی تھی گولڈ ایڈیشن وغیرہ کی اور اس دفعہ بھی لانچنگ ہے ہونڈا سی جی وان ٹو فائی وان ٹو فائی وان ٹو فائی وزار پچیس موڈل کے ریڈ کلر کی ویڈیو جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے اور آج میں بیمار ہوں بائیک سے میں گر گیا تھا پرسوں پھر بھی میں آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں سوچا آپ سے شیئر کرو اس لئے میں نے شلوارک میں اس بھی پہنی ہویا تھا کہ وہ جو در خم وغیرہ نا ان کو پینچن لگے نا تو ہر آپ کے سامنے موجود ہے بائیک اور آج کی سوڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بائ میں موجود ہوں اس وقت ہونڈا پہ اور فرس ٹو فال آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فرس ٹو فیول ٹنگ اور سائیڈ کور کی اس کے بعد میں آپ کو بعد میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کا کلوزر بھی دکھاؤں گا فرس ٹو فال اس کی جو 360 لک ہے وہ میں آپ کو دکھاؤ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ اس کے فیزیکل جو آورویو ہے نا وہ ایسے گا وہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی جو ہے نا وہ نہیں کی گئی اور بلکل سیم تو سیم وہ یہ جس گرافکس کا ڈیفرنس ہے ب پھر بھی ہونڈا نے اس کا بھی لانچی منٹ کی ہے مزے کی بات یہ ہے تو یہ چیز ہے تو خیر سٹارٹ کرتے ہیں پروپر ویڈیو سائٹ سے اس کے جوانا سٹارٹ کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ میٹر ہے سیم تو سیم وہی چیز ہے کوئی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اگر کئی کوالٹی میں ڈاؤنگریڈ یا اپوریٹ میلا نا وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا باگے فیلال دیکھنے میں وہی چیز ہے نیچے والی طرف اگر ہم آجے اس کی ہیڈ لائٹ کی کی وجہ سے نا تھوڑ اسی کلیر کلیر فیلو کی ہے اور اوورال اس کی جو کوالٹی ہے نا وہ سیم کوئی کسی قسم کا ڈیفرنس نہیں ملتا جیسے گلاس آئی تنگ چینج ہے اب یہ ہونڈا ہود منفیکچر کر رہا ہی ہیں پھر کسی سے کروا رہا ہی ہے نہیں بتا ٹرنڈ انڈگیٹرز کی بات کر لیں وہی ٹرنڈ انڈگیٹرز ملتا ہے کسی قسم کا کوئی ڈیفرنس نہیں ملتا پیچھے کرومڈ ہے اور آگے جو آنا یہ تمہارا اورنج اورنج کلر کا جو ہوتا ہے اس کے گلاس لگا ہوتا ہے دوسرے موڈلز میں جو ہے سلور کلر کا اس میں اورنج اورنج کلر کا ہے نیچے والی سائیڈ میں اگر ہم آجے تو اس کا ایمبلم جو ہے لاسٹ ہم چینج کیا گیا تھا یہ وہی والی ایمبلم ہے اور یہ نئے ہے اور یہ دیکھنے میں کافی خوبصور دیکھتا ہے اس کے بیچ میں کرومڈ سٹرپ ہے اور باقی جو اس کا جو فریم ہے جو اس کا باورڈر ہے وہ بلیک کلر میں ملتا ہے سائیڈ کی بات کر لیں تو سائیڈ میں ریفلیکشن لائٹ مل جاتی ہے جو کہ پہلے یہاں پہ اس کے ایمبلم کے ساتھ ہوا کرتی تو بڑا بھی سیپرر دی گئی ہے اور نیچے مزید اگر ہم آجائے تو یہاں پہ آجائے تھا اس کے شوکس اور شوکس کی پینٹ کی کوالٹی ہونڈا کے ہاں لیڈی کافی اچھی ہوتی ہے اور پہ آپ کی بات کریں ہب جو ہونڈا کی ہے وہ ہونڈا کی بڑے والی ہب ہے جو کہ چند سالوں پہلے بڑی انٹروڈیس کروائی گئی تھی پہلے چھوٹی ہوا کرتی ہی اور پینٹ کی کوالٹی ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی کوالٹی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہونڈا کی جو پینٹ کی کوالٹی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے ٹائر کی بات کرلے ٹوپن فائی زرو بائی ایٹین کا ٹائر مل جاتا ہے اور آپ کو میں دکھاتا چلوں فور بلائی کا اس کا فرنٹ ٹائر ہے اور پینٹھر کا اس میں کسی میں سروس کا ہوگا کسی میں پینٹھر کا ہوگا کسی میں کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی تینشن والی بات نہیں ہے اس طرح کی کچھ اس کی گریپ مل جاتی ہے اور اس کا جو مرگاڈ ہے وہ بھی سیم چیز ہے اس کے پر ایک چیز ہوتی ہوں میں آپ کو دکھا دے تو وہ ہے اس کی پرائیس پرائیس ہونڈا کی وہی ہے دو فیول ٹینک جو ہے اس کا دیکھنے میں ڈسر س révز مجрать ہن ہے کہ اس کو کسی لگتے ہیں سیف مجھے دیکھنے میں ب 늘 جب اسے کو خوبصورت لگتے ہیں اور اس کو حس 얍ے دکھاؤں گا تو آپ کو یہی جاب آپ کو آئیڈیا ہو失کی sherp dwa ہوا ڈیک ہے جو ہے وضع اوائی baskets والسول اللہ بے گرہ شرک ہے Weigh black & gree to trade اور کچھ سی نے جیچی solche نوس اور کچھ سے مرام رائی ہے اس کے دو موڈلز کا اس میں کمبینیشن انٹروڈیس کروایا گیا اس دفعہ اور مزید اگر سائیڈ کور کی بات کر رہے تو سائیڈ کور میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو انا اس کے گرافکس ٹھیک ایمیچ کیے گئے ہیں پر یہ تھوڑی سی عجیب چیز ہے اس میں جو بلو کلر کا سی جی لکھا ہوگا ہے یہ تھوڑا سا آئینگ لگ رہا ہے کیونکہ پوری بائک میں کہیں بھی بلو کلر نہیں ہے سوائے اس کے جو کہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے دور سے میں وہ تھوڑا سا دکھاؤں گا آپ کو فیل ہوگا وہ الگ ایک بلو جو کلر ہے وہ نظر آ رہا ہے انجن والی سائیڈ کے اگر ہم بات کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہی ون ٹو فائف سی سی کا جو اس میں انجن ہے وہ مل جاتے ہیں ٹیکنیکل سپیسیفکیشن سپیسیفکیشن جو ہیں وہ نیٹ سے بھی مل جاتی ہیں بات جو آپ کو کوالیٹی پہ رہا ہے اس کے بار میں آپ کو بتاؤں گا پینٹ کی کوالیٹی اوورال بہترین ہے اور کوئی اس میں ڈاؤن گریڈ یا آپ گریڈ مجھے دیکھنے میں نہیں مل رہا سیم تو سیم وہی کوالیٹی لگ رہی ہے اس کے بعد یہاں پہ انجن جو کور ہے اس کی طرف آجیں اس کی بھی پینٹ کی کوالیٹی ڈیفینیٹلی پہلے کی طرح اچھی ہے اگر ہم بات کرلے اس کے چین کور کی جو اس کا چین کور ہے وہ بھی سیم تو سیم وہی چیز ہے اور تھکنس جو آنا اس کی ٹھیک ہے نارمل اگر بہت اچھی بھی نہیں ہے بہت اچھی بھی نہیں ہے اس اس کے بعد آجاتے ہیں اس کے ریئر شوکس جو ریئر شوکس ہیں وہی ملتے ہیں نون اڈجسٹیبل وان تو فائی میں شوکس ہوتے ہیں جو تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں اس کے اوپر اگر کوئی ڈرائیور کے علاوہ ایک پسینجر بیٹھا ہے تو پھر اس کے شوکس ہیں وہ تھوڑے سے اچھے سا ورک کریں گے ریئر کے اگر ہم بات کر لیں اگر وہی ٹرن انڈکیٹر اور اس کے ٹی لائٹ جو آنا وہ مل جاتی ہے کوئی یہاں پہ بھی چین کسی بھی قسم کا نہیں ملتا ریئر مرگارڈ وہی چیز ہے کوئی چینگ نہیں ہے اس میں اور اس کے بعد ریئر ہب کی اگر ہم بات کر لیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریئر ہب جو ہے نا وہی چیز ہے کوئی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے باٹ یہ جو لوگ پہلی دفع میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے میں ڈیٹیل ویڈیو بنا رہا ہوں اور ریئر جو ٹائر ہے نا وہ بھی وہی سائز ہے 3.02 17 انچس پس میں جو ٹائر ہے نا وہ مل جاتا ہے اور ریئر ٹائر جو ہے وہ سکس لائے کا ملتا ہے اور سائیونٹی کے بات کریں سائیونٹی میں ریئر فرنٹ دونوں جو ہے نا فور بلائی کے ریڈنگ ساتھ ملتے ہیں اور اس میں ریئر جو پینسر کا ٹائر ہے نا وہ یوز کیا گیا ہے اس پاس اگر ہم اس کے سلنسر مفلر ایگزاز کی بات کر لیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی سیم تو سیم وہی چیز ہے کوئی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی کوئی شیپ میں کوئی 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 ڈیفنس نہیں ملتا سیم تو سیم وہی چیز ہے اور اس طرف سے آپ کو جو انج کور دکھاتا چلے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہی چیز ہے جو ہائیڈ یونٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اس کا کلنکش لانا وہ لگا ہوگا ہے کیک سٹارٹر ہے اس صرف اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کاربوریٹر اور اس طرف سے آپ کو گرافکس دکھا دے تو یہاں پر لائٹ سوڑی سی کم پڑھ رہی ہے یہاں پر جو گرافکس ہیں وہ تھوڑا سی ڈیفرنٹ نظر آئیں گے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے لو لائٹ میں اور برائٹ لائٹ میں اس کا جو گرافکس ہیں وہ کیسے لگتے ہیں اور اس کے علاوہ لاسٹ یئر ایک اور چینج کیا گیا تھا جو کہ اس کا سیڈ کور کا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیا تھا ہوں کہ اس کا جو سیڈ کور ہے وہ پہلے پچھلے سال کی طرح ہی ہیں اس سے پچھلے سال سے جو موڈلز آ رہے تھے ان کا ڈیفرنٹ ہوا کرتا تھا پر ڈیز دفع انہوں نے لاسٹ یئر انہوں نے چینج کیا تھا اور یہ دیکھنے میں مجھے ہونا اس لئے خوبصورت لگتا ہے اس کے بعد اس کی گریپس کی طرف آجا تو جو گریپس سیم تو سیم وہی چیز ہے اس کو جو پرنٹنگ ہے نا وہ وائیڈ کلر کی اس میں کبھی وائیڈ آ جاتی ہے اور کبھی یلوش جو پرنٹنگ ہے نا وہ آ جاتی ہے میٹر کے اگر ہم بات کرنے تو میٹر دیکھ سکتے ہیں اس کے گرافکس میں کوئی کسی قسم کا چینج نہیں ملتا اور یہ بھی کبھی کبھی گرافکس جو میٹر کے وہ بھی چینج کر دی جاتے تھے بڑا بھی تک وہی ہیں رائیڈ سائیڈ کی بات کرنا تو رائیڈ گریپ پہ آپ کو وہی اگین وہی دو چیزیں م نہیں یاد کی گئی تو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہوئی ہوگی ویڈیو پسند ہوئی دے ویڈیو کو لائک اور سبسکر کرنا مزبولیے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ